بھیرا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی ڈر اور خوف نہ ہو بھیرا اسلام آباد سے 168 کلومیٹر کی مسافت پر زلہ سرگودہ میں دریائے جہلم کی بائیں جانب آباد ہے بھیرا چوبیس سو سال قدیم شہر ہے موجودہ بھیرا کی بنیاد شیر شاہ سوری نے سن پنگرہ سو چالیس میں رکھی انہوں نے یہاں پر سڑکیں مینار اور مساجد تعمیر کرائیں انہی میں ایک شیر شاہ سوری مسجد بھی تعمیر کروائی جو کہ شہر کی فصیل سے باہر موجود ہے بھیرا شہر جس طرح قدیمی شہر ہے اس کی شان اس کی پہچان یہ مرکزی جامعہ مسجد شہر شہر سوری ہے یہ پنگرہ سو چالیس پر بنائی گئی آج چار سو اسی سال گزر چکے کہ یہ بس جدہ پھیکوری آب و پاپ کے ساتھ چائے بدائے میں اس میں گھائے گھائے مرمت تعمیر کا کام ہوتا چلا آ رہا ہے مسجد کے مرکزی دروازے سے منسلک ایک کمرے میں میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس میں بھیرا شہر کی تاریخی اشیاء اور نوادرات رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اور دیگر مساجد بھی تعمیر کروائیں جس میں ایک مسجد حفظانی بھی موجود ہے بھیرا شہر کے چاروں اطراف میں مضبوط اور حفاظتی دیوار کا حصار تعمیر کیا جس کے داخلی راستوں پر خوبصورت دروازے تعمیر کیے گئے ہیں جس میں کابلی دروازہ، چنیوٹی دروازہ، لاہوری دروازہ، چٹی پولی والا دروازہ شامل ہیں بھیرا شہر میں کئی اولیاء کے مزارات بھی موجود ہیں جس میں سب سے بڑا دربار پیر کرم علی شاہ کا ہے انہی کی وجہ سے بھیرا کو بھیرا شریف بھی کہا جاتا ہے دیگر مزاروں میں پیر شمس العمیر گیلانی کا دربار، پیرا والا سرکار کا دربار اور دیگر دربار بھی شامل ہیں یہاں پر ایک مشہور دار العلوم محمدیہ غوثیہ بھی موجود ہے بھیرا مختلف تہذیبوں اور مذاہب کی اماجگاہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر مذہب کی عبادت گاہیں موجود ہیں بھیرا شہر کے فن تعمیر میں دروازوں اور کھڑکیوں پر لکڑی کا کام اور بناوٹ کو خاص اہمیت حاصل ہے بھیرا میں موجود گھر مخصوص فن تعمیر کا نمونہ ہے یہاں کی گلیاں آج بھی اپنی تاریخ کی گواہی دیتی ہیں بھیرا کے مشہور بازاروں میں لالو والا بازار، چک والا بازار اور کچہری والا بازار موجود ہیں بھیرا کے بازار انتہائی تنگ گلیوں میں ہیں بھیرا میں سن 1886 میں ایک ریلوے سٹیشن قائم کیا گیا جو بدکسمتی سے کھندر بن چکا ہے بھیرا کے دہاتوں میں زندگی کے اپنے ہی رنگ ہیں کمہار آج بھی مٹی کے برتن بنا کر اپنے باپ دادا کے فن سے پیٹ کا ایندن بجھانے میں مصروف ہیں یہاں کی سوغات جو ہیں وہ پھینییں ہیں پتیسہ ہیں اور وڑییں ہیں اور یہ مہندی کے کھیتوں سے لیلہ آتا شہر چاروں طرف اس کے مہندی کے کھیت ہوا کرتے تھے پورے پاکستان میں مہندی کے حوالے سے اس کی بہت مشہوری تھی اس کے علاوہ اس شہر کی جو زمین ہے وہ ذرخیز ہے نہری نظام یہاں پہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ باغات کنوں کے شہر کے چاروں طرف موجود ہیں خوبصورتی میں تہذیب کے حوالے سے ثقافت کے حوالے سے علم کے حواصلے سے تصوف کے حوالے سے عمارتوں کے حوالے سے اس شہر کا برے صغیر و پاک ہن میں بہت بڑا نام تھا اور آج بھی اس کا نام موجود ہے بھیرا کے تاریخی مقامات کی صحیح دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے کافی خستہ حالت ہو گئی ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ ان قیمتی ورسوں کی حفاظت کے لیے بروقت کام کرے تاکہ ان تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جا سکے موسیقی 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 موسیقی